نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تصرف انہو لا يحب المصرفین صلی اللہ علیہ وسلم آج جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے پتنگ سازی اور پتنگ بازی کا شریح حکم چونکہ ایک خاص موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پوری دنیا میں پتنگ بازی کے سلسلے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے زور شور کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ عوام تو عوام ہے سرکار بھی کی سرپرستی میں سرکاری سطح پر بہت سارے ایسے میلے اور اس طرح کے فنکشنز ہمیں مختلف جگہوں کے اندر نظر آتے ہیں بلکہ پورے ملک میں گیمہ گیمی نظر آتی ہے اور جو ہے کروڑوں بلکہ عربوں روپے کی سرمایہ کاری اور تجارت اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ اپنے منافع پر ٹورنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورے ملک پر اللہ کی اس پاک زمین کی اوپر ایک بے حراروی کے ایک عجیب و غریب قسم کے نمونے اور سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا پتنگ سازی اور پتنگ بازی کا شریح حکم کیا ہو سکتا ہے تو پتنگ سازی یعنی پتنگ بنانا بیچنا کاروبار کرنا باقاعدہ اس کو پیشہ اس سے اختیار کرنا اس کا حکم تو ہم پتنگ بازی تو دیکھ لیں گے کہ آیا جو استعمال ہوتا ہے سلسلہ پتنگ بازی کے اندر کیا معاملات ہیں اور اس کی شریح حصیت کیا ہے تو پتنگ بازی اگر جائز ہوئی تو پتنگ سازی بھی جائز ہو جائے گی اس کا بنانا تیار کرنا بھی پیشہ اور اختیار کرنا تجارت کرنا بھی جائز ہو جائے گا لیکن اگر اس میں کباہتیں ہوئیں پتنگ بازی کے اندر تو پھر لازمان ماننا پڑے گا کہ پتنگ سازی جو اس کا اقتدائی سلسلہ ہے اور جس میں اس کی ایجاد ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہوگا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایات مل رہی ہے سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھتے ہیں اہل علم کو تو اہل علم اس کی چاند ایسی وجوہ بیان کرتے ہیں کہ جن وجوہ کو دیکھتے ہوئے پتنگ بازی کو جائز کہنا مشکل ہے بلکہ اس کو ناجائز مقروع تحریمی یا اس درجے تک وہ لے کے چلتے ہیں اور اس کے لیے چند وجوہ ہیں وہ چند وجوہ سیمات فرمائیں مثلا نمبر ایک آپ علیہ السلام نے انہ ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجولا یدبعو حمامتن فقال شیطان یدبعو شیطانتن کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کبوتر کے پیچھے باغ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے باغ رہا ہے ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے باغ رہا ہے تو یہاں دیکھیں ایک کبوتر کے پیچھے باغنے والے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا حالانکہ کبوتر رکھنا پالنا اس کے بارے میں اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے بلکہ اگر کوئی پرندے پال رہا ہے کبوتر تو اس نے پالے ہوتے ہیں اور دانہ وغیرہ ساری چیزوں کا بہت عالی درجہ میں انتظام کرتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں شوق کے ساتھ تو شوق کے ساتھ رکھتے بھی ہیں اور کبوتر تو ایک آزاد پرندہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے آتا جاتا اڑتا اڑان بڑھتا اور پھر آتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر جو پرندے ہم نے قید کیا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ قول ہے کہ جو لوگ رکھتے ہیں اگر اس کی صحیح کیا کر رہے ہیں اور نظر بھی یہی آتا ہے کہ عام طور پر اپنی جان سے بڑھ کر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں وہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنوروں کو پیدا کرنے اور ان کے منافعے جو بتائے ہیں تو ان میں یہ بھی ہے وزینہ اللہ نے فرمایا تمہارے لئے زینت کا سامان بھی اس میں ہے تو جو جنور ہم زبا کر کے کھاتے ہیں بعض جنوروں پر ہم سواری کرتے ہیں بعض پر مال برداری کے کامل سے لکھتے ہیں تو بعض کو بطور زینت کے بھی لوگ حرن رکھتے ہیں خرگوش رکھتے ہیں یا اس طرح کے پرندے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اشارہ مل گیا کہ بطور زینت کے رکھنا ان کی کیر کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو کبوتر کا معاملہ تو ایک آزاد پرند ہے وہ تو اڑتا بھی ہے جاتا بھی ہے آتا بھی ہے اس کا تو معاملہ ہی گھرون جدہ ہے اور زیادہ جدہ حیثیت کے آئے اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ روایت میں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت انس بن مالدہ صاحب کا جو بائی تھے اومیر ان کا چڑیے پالی ان چڑیے جب مر گئی تھی وہ بڑے پریشان تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی تھی یا اومیر ما فعلا مغیر تو وہ ان کو یہ جملہ بہت اچھا لگا تھا اور صحابہ بھی ان کو اس جملے سے پکارتے تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے باب علیہ السلام نے بھی یہاں رد نہیں کیا ان پر کہ آپ نے چڑیے کیوں پالی آپ نے چڑیے کیوں پالی تو وہاں بھی جس کی اجازت مل رہی ہے اس حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کیسے نجائز کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نجائز کہتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان پرندوں کو چھوری کے نیچے رکھنا جائز ہے تو چھوری کے نیچے رکھنا پھر بھی زیادتی ہوگی یا ان کو پالنا اور ان کو کھلانا پھلانا اور ان کی نگداش کرنا اور صرف ان کی قید ان کی ازادی جو ہے مسلود ہے باقی سب کچھ ان کو بہت عالی مقدار میں اچھی تقریب سے مل رہا ہے تو پھر آیا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے یا ان کو چھوری کے نیچے رکھنا زیادتی ہے تو چھوری کے نیچے رکھنا تو انہوں نے بھی زیادتی نہیں کہا کہ یہ تو اللہ تعالی نے ایک حلال چیز دی ہے تو آپ اس کو زبا کر نہیں کھا سکتے ہیں لہذا یہ انسانوں کی کہلئے بطور زینت کے رکھنا کوئی منع نہیں ہے لیکن یہاں کبوتر کے پیچھے ایسی صورتی ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر آپ ذرا اور فرمائیں کہ کبوتر کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک شیطان شیطان کی پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایسی ہی جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں تو پتنگوں کے پیچھے کیسے پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی گویا ایک شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے جب کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہو سکتا ہے تو پھر پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا ایک دیگر بہت ساری قباہتوں والے کھیل میں جو ہے اس کو پیشے باغنے والا وہ کس طرح اس کے بارے میں یہ حدیث صادق نہیں آئے گی تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں کبوت اور بازی میں انہیماک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ امور دینیہ سے بھی اور امور دنیاویہ سے بھی دنیا اور دین کے امور سے بلکل بے باق ہو جاتے ہیں اور بلکل اس میں انہیماک کی وجہ سے مسروفیت کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں ان کو نماز وغیرہ کچھ بھی یاد نہیں ہے تو دوسری جو چیز ہے اس میں وہ یہ آئے گی کہ پتنگبازی کی وجہ سے لوگ جماعت کی نماز سے بھی جو ہے رہ جاتے ہیں با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ بعض تو فرض نماز سے بھی رہ جاتے ہیں اتنے زیادہ منہمک ہوتے ہیں اپنے لئے آر اور خار کا مسئلہ انہوں نے جیت ہاتھ کو بنایا ہوتا ہے اور یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوے کو حرام قرار دیا ہے اور شراب کو حرام کیا ہے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں پا رہے ہیں وَيَسُدَّكُمْ عَنْدِكَلُ اللَّهِ وَعَنِ السَّوَلَحِ کہ شراب اور جوہ حرام ہے اور اس کے حرام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنے والے ہیں تو اب اگر پتنگبازی یہ چیزیں بھی اس کے لیے اللہ اس میں پائی جا رہی ہے یہ دوسری وجہ ہوگی دوسری قباہت ہوگی یعنی اس کے غلط ہونے اور ناجائز ہونے کی اعتبار سے تیسرا یہ کہ تیسری وجہ اس پتنگبازی کے غلط ہونے کی وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتنگبازی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں تو چھتوں کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو چھتوں کی اوپر عام طور پر دائیں بائیں منڈیر وغیرہ یا ان کی چار دیواریاں نہیں ہوتی پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت سارے گرتے بھی ہیں ایسے پیٹ کے پال وہ پیچھے آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ منہمے کہیں کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اچانک درم سے آکے نیچے گرتے ہیں اور پھر ان کی بازوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور بازوں کی ہٹی پسلیں ٹوٹ جاتی ہیں نقصان ہوتے ہیں تو ایسا علاقے قرآن کریم میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِيكُ مِلَتَّا حَلُقَ سورہ بخرا کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنے آگ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اس طرح سورہ نسان میں رضا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو مفسرین فرماتے ہیں اس میں خودکشی بھی داخل ہے اور اس طرح کے خودکشی والے اس کی طرح جو کھیل سلسلیں ہیں وہ سارے اس کے اندر داخل ہیں کہ کوئی بھی ایسا رسک لینا کوئی کھیل ہو کوئی ایسا معاشی ذریعہ ہو کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں انسان کی موت نظر آ رہی ہو تو رسک لینا اس طرح کی چیزیں کتان پلوس نہیں ہیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی اکثر چھتوں پر ہی ہوتی ہے چھتوں پر جب جڑتے ہیں لوگ تو پھر اس میں لازمان دوسروں کے گھر اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکہ گھر تو گھر ان کے سین ان کے برامدے اور ان کے کمروں کے اندر تک نظر جاری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک گھروں کی بے پردگی کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے حالانکہ آپ الاسلام کی وہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص اگر دروازے کے کواڑ میں سے اس کے جو ہے یعنی جو لکیر وغیرہ یا اس کے سراخوں سے کوئی آدمی اندر کوئی جھانک رہا ہو اور اندر سے دیکھنے والا اگر مالک مکان اندر سے تیر مار دے تو اس کے آنکھیں پھوڑ دیں تو آپ الاسلام نے یعنی یہ کہ اگر کوئی تیر مار کہ اس کے آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے کیونکہ یہ دروازے اور یہ دیواریں کسی لیے ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے اندر کے جو حالات ہیں یہ پردہ ہے وہ سمسلہ قائم رہے ہیں تو اب اگر دروازے کے سراخ سے اگر یہ مسئلہ ہے دیکھنے کا تو پھر جو چھتوں پر چڑھ کر اور پرور ہے تو اندر سے سارا ملحظہ کرے تو یہ کتنا بڑا بے پردگی کا سامان ہے تو یہ چار وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں پانچویں وجہ اس کی ناجائز ہونے کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو دوری استعمال ہوتی ہے وہ کانچ کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت سخت ہوتی ہے اور وہ کٹنے کے اعتبار سے بہت تیز دہار ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روزے سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں لوگوں کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں لوگوں کے کان کٹ جاتے ہیں ہاتھ کٹ جاتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں پر جیسے کچھ جنور زبع ہو ہوتا ہے اس طرح کہ بعضوں کے گلے کٹے ہوئے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور فنا جا رہا تھا تو اس کو کٹ گیا ہمارے ایک رشدار ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب اسلام آباد کے وہ موٹسیکل پر جا رہے تھے تو ان کے ہونٹ ان کا ایک ہونٹ ہی نیچے والا کٹ گیا اور پھر سرجری ہوئی تھی تو اس طرح کہ کئی لوگوں کی گلے کٹ گئے لوگ کبروں میں پہنچ گئے تو اس طرح کہ یعنی بہت زیادہ خطرناک کھیل بھی ہے اس لحاظ سے تو یہ پانچویں وجہ ہے اس کے اندر تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے دیکھنا قرآن کریم میں جس نے ایک شخص کی ناحق جان لے لی اس نے بہت ساری انسانی کو قطر کر دا تو اس وجہ سے انسانی جان بہت قیمتی ہے تو اس وجہ سے بھی ایک پانچویں وجہ ہو گئی اس کے ناجائز ہونے کے تو چھٹی جو وجہ ہے پتنگوازی اور پتنگسازی کے ناجائز ہونے کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ اس میں اسراف ہے مال کو بیجا خرچ کرنا ہے مال کو بیجا خرچ کرنا ہے اور قرآن کہتا ہے لا تصرفو انہو لا يحب المصرفی کہ اسراف مت کرو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور چونکہ اسراف صرف یہ اسراف والا کھیل ہی نہیں ہے اس میں اور بھی بہت ساری وجوہ ہیں جن کی وجہ سے یہ کھیل جو ہے بہت زیادہ یعنی قباہتوں والا کھیل ہے تو لہٰذا یہ اسراف سے آگے کا درجہ بن جاتا ہے جس کو ہم تبذیر کہتے ہیں اور تبذیر کے درجہ میں اگر گیا یہ جا رہا ہے کھیل تو پھر تبذیر مت کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ساتمی وجہ ہے وہ ساتمی وجہ ہے جوہ کہ عام طور پر اس کھیل کے اندر جوہ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے اور لاکھوں کرون روپے لوگوں نے جوہ لگائے ہوتے ہیں تو یہ یہ ظاہر بات ہے جوہ کی وجہ سے یہ کہ اس کھیل میں اور زیادہ قباحت اور خباست آ جاتی ہے تو ایک وجہ اس کی ناجائز ہونے کی یہ ہوگی ساتھ آٹمی جو وجہ ہے اس کے ناجائز ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر بے پردگی بے حیائی فہاشی اوریانی عباش قسم کے لوگ وہ جمع ہوتے ہیں بلکہ ان دنوں میں یعنی جو عباش قسم کے لڑکے لڑکیاں وغیرہ وہ اس بہانے سے بہت سارے اور بہت سارے سیاک کرتوت ان کے اور ہتکنڈے وہ سلسلے بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اگر آپ اپیرہ مینی پر جائیں تو وہاں پر جب آپ سرچ کریں پتنگ بازی کی حوالے سے تو وہاں جو ایمیج اور نیوز اور اس کے ساتھ ویڈیوز کی اوپر اگر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایسے بہت سارے ایمیج فوٹوز وغیرہ ان کے کھلیں گے ویڈیوز کھنیں گی جن میں آپ دیکھیں گے کتنے بےہیائی اور عباشی اور فہاشی کا بازار ایک گرم ہوتا ہے تو یہ ایک آٹھویں وجہ ہو گئی اس میں اور نومی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیائے وقت ہے وقت کو زائے کرنا ہے اور مسلمان یہاں دنیا پر وقت زائے کرنے نہیں آیا وقت کی قیمت تو شیطان کو بھی کتنی معلوم تھی کہ شیطان کو جب اللہ نے رانے درگاہ کیا تو اس نے جو چیز مانگی تھی وہ وقت ہی تھی اس نے کہا تھا آپ زر نہیں اور یہ مسلمان کو وقت کا کوئی احساس ہی نہیں حالانکہ علماء نے اس کی حقیقت کو اور اس کی قیمت کو اس کی احمیت کو سمجھانے کے لئے بڑی کتابیں لکھی ہیں بہت ساری عربی میں بھی اور اردو میں بھی اردو میں بری زبدست کتاب ہے علامہ ابن حسن عباسی صاحب کی جو ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو مطاع وقت کاروان علم اس کا نام ہے وقت تو بڑی کمتی چیز ہے تو یہ وقت کو ضائع کرنے والی ہے اور یاد رکھیں کھیل اسلامی روح سے وہ ہوتا ہے جس کے اندر چند شرطیں ان میں ایک شرطی بھی ہے کہ انسان کی جسمانی اور دماغی ورزش اس کے اندر موجود ہو تفریح کا سامان موجود ہو تو اس میں کونسی ورزش ہے جسمانی دماغی کونسی ورزش ہے ورزش کے بغیر کھیلے تو اس وجہ سے وقت کا ضائع کرنا ہے اس میں تو یہ نومی وجہ ہوگی اس کی اور دسویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے تشابو بالغیر غیروں کے ساتھ کفار کے ساتھ مشابہات اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم سے مشابہات رکھتا ہے اسی میں سے اٹھائے جائے اس وجہ سے یہاں غیروں کے ساتھ غیر کون ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اغیار کا ایک تہوار بسند ہے جو انہی ایام کے اندر منائے جاتا ہے اور پتنگ بازی اس کی خاص اور خصوصی علامت اور شعار کے طور پر یہ باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اپنایا جاتا ہے اس کھیل کو اور یہ ہندو گستاخ کی یاد میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک موررخ ہے غیر مسلم سکھ موررخ ہے اور اس کا نام ہے بی ایس نجار اس نے اپنی کتاب پنجاب آخری مغل طور میں اس میں اور اس طرح کی بہت ساری اور تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہندو جس کا نام تا حقیقت رائے حقیقت رائے اور یہ تقریباً سترہ سو چونتیس اسوی کا واقعہ ہے اس نے آپ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو پھر پھانسی دی گئی تھی ہندووں نے بہت زیادہ سفارش کی تھی لیکن جو کھیل نکالا تھا وہ یہی پتنگ بازی کا یہی سلسلہ بسند کا اور یہی پتنگ بازی کا سلسلہ تھا اس کی یاد میں سالانہ یہ ایک سلسلہ مناتے ہیں افسوس کہ مسلمانوں نے بھی ان کی تابداری یہاں شروع کر دی اور ان کے پیچھے چلے تو اس وجہ سے یہاں پر ایک مذہبی بغیرتی بھی ہے ایک طرح کی کہ وہ ایک گستاخ گستاخی رسول اور گستاخی زہرہ کے حوالے سے انہوں نے ایک خیلی جات کیا اور مسلمان اس کی یعنی اس سے بچنے کے بجائے اشتناف کے بجائے خود اس کے بیچے چل پڑے ہیں اور ان کی تابداری کر رہے ہیں تو یہ ایک مذہبی بغیرتی بھی ہے اس لیے آپ نے اپنے چیزوں سے بچھنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں لوڑتا کوئی مومن کوئی شخص اس طرح کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہوں اور وہ مومن رہے یعنی ایسے کھیل کھیل رہا ہے کہ آپ نے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے بڑا بن رہا ہے میدان میں جا رہا ہے شوخیاں شیخیاں مار رہا ہے تکبر اور تفاخر کے ساتھ نکت رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں ذرا اس کی مقبولیت ہو اس کی شورت ہو اور پھر یہ واپس آئے لوگوں کو اپنی شکل دکھائے اور لوگ اس طرح کے جو کھیل ہمارے ہاں تو بڑی ناموری کے سلسنہ ہی ہے لیکن آپ اور اسلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس طرح کے جو کھیل ہیں ایسے کھیل کھیلنے والا شخص جاتا ہے اور وہ شوق میں کہ لوگ اسے دیکھیں گے اور وہ نگاہ اٹھا اٹھا کر تو وہ ایسا شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے تو دوسرا یہ بھی کہ اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے اگر آپ دیکھیں سورہ مائد آیت نمبر اکنمے کو کہ وہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میںان میں نفرت اور عداوت قدورت یہ چیزیں ہیں تو رنجش ڈالنا چاہتا ہے تو اس کھیل کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظراتی ہیں کہ ہر طرف سے جہاں سے بھی پتنگ بازی کا سلسلہ ہوتا ہے تو لوگ دوسرے کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیچہ دکھانے کی اور حقیر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اگر کوئی آدمی اس کی پتنگ کٹ جائے تو وہ ان کی نظروں میں بڑا ذریع حقیر اور وہ بڑا مو چھپاتا پھرتا ہے اور جیسے بہت بڑا نقصان اس کا جو ہے ہو گیا دوسرے کو بہت بڑی فتح ہو گئی اس کے اوپر تو اس طرح کی سلسلے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹی ہوئی پتنگ جب اڑتی ہے جاتی ہے تو اس کے پیچھے پھر بھاگنے والے ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اور وہ پاگلوں کی طرح بیس روپے کے گھٹے کے پیچھے بیس روپے کے پتنگ کے پیچھے اچھے خاصے لوگ ٹھیک تھاگ لوگ وہ پاگل ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سونے کا کوئی چیز ہے جو اڑ رہی ہے اور ان کے ہاتھ جس کے ہاتھ لگے گی تو اس کی ہو جائے گی تو یہ بھی ایک پاگلوں والا کھیل ایک سلسلہ نظر آتا ہے باشاور لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہا کے لگا رہے ہوتے ہیں ایک انسانیت کا مزاک اڑھائے جا رہا ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آوازیں کسے جاتے ہیں سویٹیاں بجائی جاتی ہیں جو اچھے لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے اور پھر اس کو کٹی ہوئی پتانگ کو پکڑنے کے لیے لوگوں کے مکانوں پر چھتوں پر دائیں بائیں اور بیس روپے کے پتانگ کے لیے ایک آدمی خودکویا خودکشی کی موت مر جاتا ہے اور حرام کی موت مر جاتا ہے ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں اور پھر یہ جب پکڑنے والا اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ایسے نعرے لگاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی کشمیر پتہ کر لیا وہ ہندووں سے تو بارہال یہ بہت ساری قباہتیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں میں نے کچھ قباہتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان قباہتوں کی روح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتانگ بازی کا سلسلہ اس میں کس قدر نقصانات دین اور دنیا کے پائی جاتے ہیں دنیا دین اور دنیا کے اعتبار سے جب پتانگ بازی کا یہ سلسلہ سامنے آگیا واضح ہو گیا وہ اب ظاہر بات ہے پتانگ بازی کے لئے معاون کیا ہوتا ہے ابتدائی چیز کیا ہوتی ہے پتانگ سازی بنانا تجارت ایسی کرنا تو ظاہر بات ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی غلط ہوگی کیونکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے تو لہٰذا فقہان علماء نے پتانگ سازی پتانگ بنانے اور اس کو بیشنے کو اس کی آمدن کو مقروح تحریمی کے درجے میں رکھا ہے یعنی حرام تو نہیں لیکن حرام کی قریب قریب کے درجے میں رکھا ہے اللہ تبارکتالہ ہمیں ان تمام مسائل کو حقائق کو سمینے کی اور عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے